بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیس ٹوٹینٹس ویلکم ٹو می چینل آج ہم سٹارٹ کریں گے فرسٹ جیئر متمیٹکس کا چپٹر نمبر نائن جو کہ جہاں سے ہمارے پاس ٹرگومیٹری سٹارٹ ہوتی ہے اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتی اچھی ہے تاکہ آپ کو آنے والے لیکچر سے ہلپ ملتی رہیں تو آج کی جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم انٹرڈکشن کریں گے ٹرگومیٹری کا ٹرگومیٹری بسیکر بھی ہوتی گیا ہے اور اس کو ہم کہاں کہاں یوز کرتے ہیں اور کسی کیسے یوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکسرسائز 9.1 کے جو ایمپورٹن کوسٹن ہے وہ بھی ہم کریں گے تو فور ٹرگومیٹری کا کورس دیکھنے کے لیے آپی کیونکہ سکس ٹرگومیٹری کی اوپر لائن سے فورٹین تک تو فور جو پلیلسٹ ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو مل چاہے گی تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینے چاہتا کہ جو بھی میں لیکچر اپلوٹ کروں اس کا نوٹیفکیشن جردی سے جردی آپ کو مل جائے تو ویڈاوٹ آنی ٹائم ویسٹ کیا ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے چپٹر کا جو نام ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے فنڈیمنٹال صاف ٹرگومیٹری تو سب سے پہلے ہم اس کا انٹوڈکشن دیکھتے ہیں کہ ٹرگومیٹری بیسکلی ہوتی کیا ہے اب جو ہے وہ ٹرگومیٹری کا جو ہمارے پاس بیسک ٹیفینیشن ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے جو بیسک ٹیفینیشن ٹرگومیٹری کی وہ یہ ہے کہ the branch of mathematics which study the relation between the sides and the angle of a triangle اس کا آلہ ٹرگومیٹری ٹرگومیٹری بیسکلی جو ہے وہ تین آپ کے جو ورڈ ہیں ان کا collection ہے کیا ہے سب سے پہلے جو ورڈ ہے وہ کیا ہے آپ کا ٹرائے ہے ٹرائے کا مطلب ہوتا ہے 3 آب کے پاس جو ہے وہ گونی ہے گونی کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے angle اور جو میٹھرون ہے اس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے میرے تو اگر ہم 3 angles میرمیٹ تینوں ورڈز کو ٹرائے گونی اور میٹھرون کو add کریں ان کے جو meanings ہیں ان کو اگر ہم تو ہمارے پاس بنتا ہے 3 angle میرمیٹ تو اس سے ہمارے پاس یہ بات آتی ہے کہ جو ہم میرمیٹ کرتے ہیں ٹرائے اینگل کی ہمارے پاس جو ٹرگومیٹری ہے اس میں ہمیں ایرمیٹ آف ٹرائنگل کرتے ہیں یعنی کہ اس کے اینگل اور اس کے سائیڈ کے میں ایرمیٹ کو ہم ٹرگومیٹری کہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ہے اگر ہمارے پاس فور سائیڈیڈ ہمارے پاس آجائے شیپ آجائے ضروری تو نہیں کہ ہر دفعہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہی آئے گی ہم ٹیفرنٹ شیپس کا اگر ہماری جو شیپ ہے کوئی بھی پولی کون ہو سکتی ہے وہ چاہے ٹیم سائیڈیڈ بھی ہو جائے تو اس کو بھی ہم سوٹ کر سکتے ہیں بای یوزنگ ٹرگومیٹری اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس ٹرگومیٹری ساری بات ہے اگر ٹرائنگل کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ہمارے پاس ٹرائنگل کا کوئی ایک اینگل بھی ہوگا اب اینگل کی جو دیفینیشن ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے اینگل کی دیفینیشن ہے اف ٹو ریز ہے کومت سٹارٹنگ پوائنٹ اب ری کیا ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہرڈ شروع ہو رہا ہے ری ری بیسی کلی آپ کے پاس ہوتی ہے کچھ اس طرح سے آپ ری کو ڈینوٹ کرتے ہیں پہلے اس کو دیکھ لیں یہ میں نے یہاں پہ ایک تین لائنز جو ہے وہ ڈراہ کی ہیں سب سے پہلے اگر ہم ری کا نام لیں تو ہمارے مائنڈ میں کیا آتا ہے سن ریز آتا ہے یا پھر لائٹ ریز آتا ہے سن ریز ہم سن ریز کس طرح سے بناتے ہیں ہمارے پاس ایک سن ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم کہیں کہ ہم نے سن ریز بنانی ہے تو سن سے ہم اس طرح سے کچھ لائنز جو ہے وہ ڈراہ کریں گے ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے سن ریز ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ری ہوگی اس کا کوئی ایک پوائنٹ ہوگا جس طرح سے وہ ریز سٹارٹ ہو رہی ہے اور پھر اینڈ پر اس کا ایک ایرو کا نشان ہوگا کہ انفائنائٹ اور جو ریز ہیں یہ انفائنائٹ بھی ہو سکتی ہیں توجہ جو فرسٹ لائن آپ کے دونوں سائٹ پر ڈورس ہیں لائن سیگمٹ ہے لائن سیگمٹ، من جب کو لائن ہوتی ہے کہ اس کا ہم درمیان حصہ ہم لیتے ہیں تو اس کا شامل لائن سیگمٹ کہتے ہیں اس کے بعد ری کو دیکھیں یہاں سے clients верنگ سٹارٹ ہو رہی ہے ، اس کا اسکا اس پراہ irہا کے پاس جا ، اس کو اسے آنگ پ پ till loc hope release 이 طرح سے، اس طرح سے آپ دون Laur a bind نظر آ رہی ہے اس کو جو ہے وہ ہم کیا تیتیاں لائن کرتے ہیں اب جو اینگل کی ایکزیک ٹیفی نشانہ وہ کیا ہے ایف ٹو ریز ہے کومن سٹارٹنگ پوائنٹ یعنی کہ دو ریز ہیں یہاں پہ دیکھیجئے آپ کی دو ریز ہیں ان کے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ کومن ہے that amount of turns are the rotation from one ray to the other is called the angle یعنی کہ جو ہمارے پاس amount of turns روٹیشن ہو گئے فرس کریں کہ ہم اس جو ری ہے اندر سے ہم ہم اینگل سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر سٹوپ کرتے ہیں اب لازمی نہیں کہ ایک ہی دفعہ ہمارا جو روٹیشن ہے وہ یہاں پہ سٹوپ ہو جائے می بھی ہم یہاں سے پورا ایک اس کی گرد چکر کاٹ کے ہم یہاں پہ آکے تو بھارہ سے رکھے تو ہماری روٹیشن کمپلیٹ ہو تو یہ آپ کی ایکزیکٹو دیفینیشن ہے وہ اینگل کیا ہے کہ اینگل کیا ہوتا ہے amount of rotation ہوتا ہے from one day to the other اس کو ہم اینگل کہتے ہیں اب جو ریز ہیں اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اور ورٹکس کہتے ہیں اور جو دونوں پھر ریز ہمارے پاس آئیں گی جنہی کہ ہمارے پاس ایک اینگل بن جائے گا اور اس کے پاس جو دونوں لائنز ہوں گی ان کو ہم arms یا پھر length of angle بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جنہی کہ ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ کا جو ہمارا distance آئے گا اس کو ہم کیا کہیں گے length of angles کہیں گے آئی اپسو کہ آپ کو angle کی definition اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی next ڈلتے ہیں next ہمارے پاس ہے کہ ہم angle کو represent کس طریقے سے کریں گے ٹھیک ہے an angle is set to be positive اب angle positive اور negative بھی ہوگا جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے مطلب دو طرح کی rotations ہوتی ہیں angle کی ایک clockwise ہوتی ہیں اور ایک anti clockwise rotation ہوتی ہیں اور اسی حساب سے پھر ہم positive اور negative بھی angle کو لیں گے ہم دیکھ سکیں گے کہ ہمارا rotation جو ہے وہ clockwise یا پھر anti clockwise ہے تو an angle is set to be positive if rotation is anti clockwise جب آپ کی rotation anti clockwise ہوگی clock mean آپ کو نام سے ہی سمجھ آگئی ہوگی clock mean کہ جیسے آپ کی گھڑی چلتی ہے ٹھیک ہے ہرس کریں گے آپ کی گھڑی ہے تو clock کی جو rotation ہے وہ اس سائٹ بھی ہوتی ہے جب anti clockwise mean کہ آپ کی rotation ہے وہ اس سائٹ سے ہو رہی ہے تو جب anti clockwise rotation ہوگی تو آپ کا angle جو ہے وہ positive ہوگا اور جب clockwise rotation ہوگی تو جو آپ کا angle ہوگا وہ negative angle ہوگا یہاں پہ دیکھیں آپ کو دو شیفز نظر آرہی ہیں ایک میں anti clockwise rotation دکھائی گیا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کی اس طرح سے rotation ہوگی اور جس line سے جیسے جیسے ہماری rotation سٹارٹ ہوگی اس کو ہم initial side کرتے ہیں اور جس رے کی طرف ہمارا جو rotation ہے وہ ختم ہو رہی ہوگی اس کو ہم terminal side کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ angle جو ہمارے پاس گریگ وارڈز ہوتے ہیں alpha, beta, theta, gamma ان سے ہم دینوٹ کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو alpha نظر آرہا ہوں گا anti clockwise rotation میں یہاں پہ میں نے alpha لکھ رہا ہے تو اس mean کے اس angle کو ہم ایک نام دے رہے ہیں جو کہ alpha ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے جب ہماری clockwise rotation ہوگی تو پھر ہمارا جو angle ہے وہ اس طرح سے بنے گا اور پھر یہ جو side ہوگی اوپر ہماری جو ray ہوگی یہ ہماری initial side ہوگی اور یہ جو ہماری ray ہوگی یہ ہماری terminal side ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ دو common ڈی جو measurement of angle وہ جوز ہوتے ہیں ایک ہمارا سیکسر decimal سسٹم ہوتا ہے اور دوسرا ہمارا جو ہے وہ سرکولر سسٹم ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ایک ہمارے پاس سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم center decimal سسٹم کہتے ہیں وہ ہماری جوز نہیں ہوتا ہے حالانکہ وہ زیادہ ہمیں accuracy دیتے لے کر اس میں decimal points آجاتے ہیں جس کے لئے سے اس کو ignore کیا گیا ہے سیکسر decimal سسٹم ہوتا ہے اس کو جو سسٹم ہوتا ہے وہ ریڈین ہوتا ہے مینز کہ ہمارے پاس سرکولر سسٹم ہوتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس سیکسر decimal سسٹم کیا ہے جو ہمارا سیکسر decimal سسٹم ہے اس میں ہم جو measurement کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ڈگری منرس اور سیکنڈز میں ہوتی ہے ڈگری کے اوپر جو آپ کا سمبل آتا ہے وہ یہ ڈگری کا آتا ہے منرس کے اوپر جو آپ کا سمبل آتا ہے وہ آپ کا ایک لائن کا آتا ہے اس سیکنڈز کے اوپر جو آپ کا سمبل آتا ہے وہ ڈبل لائن کا آتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا سیکسر دیسیمل سسٹم ہے وہ آپ کا ڈگری منرس اور سیکنڈز میں میر کرتا ہے آپ کی اگرز کو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ون روٹیشن اگر ہم کریں انٹی کلوک ویس کی بات ہو رہی ہے جب کلوک ویس کی بات ہوگی تو سمبل جو آپ کے آنگلز آرہ ہوں گے جی آپ کے کیا ہو جائیں گے نیگٹیو میں ہو جائیں گے ہم ون روٹیشن کی بات کریں تو ون روٹیشن میں 360 ڈگری ہوتا ہے ون روٹیشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک لائن ہے اور اس کے اوپر دوسری لائن جو ہے وہ مووو کرتی ہے وہ اس طرح سے مووو کرتی ہے کہ دوبارہ سے واپس اسی لائن کے اوپر آ جاتی ہے تو یہ جو روٹیشن ہوتی ہے اس کا جو آنگل ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کیا آتا ہے 360 ڈگری آتا ہے اسی طرح سے اگر ہم جو ہے ان روٹیشن کو 360 کو ہم 2 کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیں تو ہمارے پاس جو روٹیشن آتی ہے 1 over 2 روٹیشن یعنی half rotation یہ complete rotation ہے پر سٹوپ ہو رہتی ہے تو یہ سمین کے ہمارا جو اینگل وہ سٹریٹ لائن کے اوپر بان رہے تو اس کے لئے ہم جو half rotation ہے اس کے لئے بھی امپورٹن ہے کہ half rotation ہے وہ 180 ہوتی ہے اور اس کو ہم straight angle بھی کہتے ہیں اسی طرح سے 1 over 3 روٹیشن کو دیکھیں 360 کو 3 کے اوپر ڈیوائیڈ کریں تو جو روٹیشن آپ کے پاس 120 ڈیگری کے ایکوال آتی ہے وہ درمین سے skip کر دی ہوئی ہے 4 روٹیشن کے اوپر اگر ہم جائیں 360 کو 4 کے اوپر ڈیوائیڈ کریں تو آپ کے پاس کیا آجاتا ہے 90 ڈیگری آجاتا 90 ڈیگری کو right angle بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ یہاں تک ہماری بات ہوگے کہ ہم 90 ڈیگری اس کی exact angle اسی ہے وہ آجے کہ ہم کتنی rotations یہاں سے find کر سکتے کتنا باریکی میں جا کے ہم اس کو solve کر سکتے ہیں تو ہم نے دیکھر کہ ہماری 1 ڈیگری ہے اس کو ہم کس طرح سے نکالیں گے جو 360 ہے اگر ہم یہاں سے 1 ڈیگری نکالنا ہو تو جو 360 ہے اس کو 360 rotations ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس کیا آجاتی ہے 1 ڈیگری آجاتی ہے یعنی کہ 1 ڈیگری کا انگل ہمارے پاس آجاتا ہے 1 ڈیگری کے ساتھ 360 کو ملٹیپلائی کیا تو 360 اور 360 کاٹ جائیں گے پیچھے ہمارے پاس کیا راجے کا 1 ڈیگری راجے کا اب ہم نے دیکھا کہ ہمارے کو کہا 1 ڈیگری 1 ڈیگری کیا آپ کے پاس 60 منٹ ہم نے کہا 60 منٹ ہم دیکھیں کتنے آپ کی ملٹیپلائی کریں کہ 21 600 منٹ ٹھیک ہے ہم نے دیکھنے کہ اگر ہمارے پاس 21 600 روٹیشن تو اگر ہمارے پاس 21 600 روٹیشن آپ کا ایک منٹ میں آپ کے پاس 60 کے ساتھ ملٹیپلائی گئے تو ہر ایک روٹیشن میں آپ کے پاس کتنا آئے گا 12 96 س ایک روٹیشن میں اتنے منٹ تک جائیں ملٹیپلائی ملٹیپلائی کریں گے ملٹیپلائی ملٹیپلائی اگر ہم دو دفعہ ملٹیپلائی کریں گے اسی طرح سے ہم واپس آنا 60 س صرف ملٹیپلائی کریں گے اگر ملٹیپلائی دفعہ دو دفعہ دو دفعہ دیوائید کریں گے اس کے بعد ہم ایکسرسائز دیکھتے ہیں ایکسرسائز سسٹم آف اینگل انڈریڈیان ابھی ہم نے ریڈیان کو نہیں پڑا لیکن آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ملٹیپلائی کیا ہوتا ہے اس کا پورا ڈیٹیل سے آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے اس کے اگزمپل دیکھ لیتے ہیں ہمارے بس کیا ہے 135 ڈگری ہے اس کو ہم نے ریڈیان میں کنورٹ کرنا ہے ریڈیان میں پائے میں ملٹیپلائی کریں گے پائے ور 1.80 سے تو آپ کا جو ہے وہ کہ آج گا 3 پائے ور 4 آپ ڈریکٹ جو ہے وہ 135 کو 180 کی اوپر ڈیوائیڈ کریں کلکولیٹر آپ ڈیوز کر لیں اور آپ کے پاس سمپل آنسل آجائے گا 3 اوپر 4 ٹھیک ہے میں آپ کو تھوڑا سا کر کے بتا جاتی ہوں ہم نے 135 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ہم نے 180 کی اوپر ٹھیک ہے اس کو 180 کی اوپر ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو جی آپ کے پاس کیا آجائے گا 3 اور 4 تو سمپل جو 3 ہے وہ آپ کا پائے کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا تو 3 پائے اور 4 آپ کا یہاں پہ اس کا آنسل آجائے گا اسی طرح سے نیکسٹر ہمارے پاس کوسٹن ہے وہ کہتے ہیں 35 ڈیگری اور 20 منٹس دینے میں ٹھیک ہے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ منٹس سے ڈیگری میں آنے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں 60 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو جو 35 وہ تو ہے آپ کا آجائیڈی پہلے ڈیگری میں پہلے ہم اس کو ڈیگری میں کریں گے پھر ہم اس کو ڈیگری میں لے کے جائے گے تو 35 ڈیگری پلاس 20 کو ہم نے ڈیگری میں لے کے جانا ہے کیونکہ منٹس میں تو 20 کو 60 کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آجائے گا 1 آور 3 آجائے گا اب اس ڈیگری آگیا یہاں پہ آپ نے ڈیگری ملٹیپلائی بے 35 105 پلاس 1 ڈیوائیڈ بے 3 پوڑا ڈیگری میں 106 ڈیوائیڈ بے 3 اور اب اس ڈیگری کو آپ نے ڈیگری میں konvert کرنے تو ڈیگری پہ پہر 1 آجائے گا 106 پہر ڈیوائیڈ بے 5 40 یعنی کہ یہ 2 آجائے گا 3 1 آجائے گا 5 40 106 ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آج ہے گا 53 اور 270 یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا تو آپ کے پاس کیا آج گیا 53 ڈیوائیڈ کیا تو یہ ہی ہمارا یہاں پہ آیا تھا اس کا آنسر اسی طرح سے ایک اور ایک سمپل دیکھ لیجئے یہاں پہ ہمارے پاس سیکنڈ بھی انکلوڈ ہے تو سب سے پہلے 75 تو ڈگری میں تھا پھر ہم نے 6 کو 1 سیکنڈ تھا منٹ تھا تو اس کو ہم نے ڈگری میں لے جانے کے لیے ہم نے پہلے 60 سے ڈیوائیڈ کیا لیکن ہمارے پاس 30 سیکنڈ تھے تو اس ان کو ہم نے ڈگری میں لے جانے کے لیے ہم نے اگر بتایا تھا کہ دو دفع ہم 60 کے ساتھ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ یہ ہاں پہ ہم نے کیا پھر ان کو جو کینسل اٹھ ہوتے تھے ان کو کینسل اٹھ کر کے اس طرح سے ہم نے لکھا اور جہاں پہ جو ہے وہ سمپل اس کا روای ٹھوائیڈ کریں گے آپ نہیں ڈگری میں لیا تو SCP اور 75 کو ون ٹوائیڈ کیا اسی طرح سے ون ٹوائیڈ کریں گے تو ہن ٹوائیڈ میں ہر Ingrid 30 ٹوائیڈ آہو em DE $ button سیمپل نائن زیرو وان ثری باری سیمپلی ہو جائے گا وان ٹوینٹی وان ٹیسی او تو اس کا آنسر ہے اس کے بعد ہمارا ہے سیکنڈ سسٹم ہے جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہمارے پاس ہے سرکولر سسٹم یعنی کہ پائے ریڈین کی بات ہم کریں سب سے پائے ریڈین که دیفنیشن ہم دیکھ رہے تھے کہ ریڈین ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ریڈین is the mailer of the angle substandard at the center of the circle by an r whose length is equal to the radius of the circle ریڈین کیا ہے؟ ریڈین میں یہ ہے جو کہ ہم اینگل بناتے ہیں جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا چیز وہ ہی ہے جو ہمارے پاس کیا ہوگا جو ہمارے پر اینگل بننے کا وہ یہ اس کو کنسیدر کریں گے یہ کسی سرکل کا ریڈیس ہے اور جو سرکل کا جو ریڈیس ہے جو ریڈیس ہے جو ریڈیس ہے اور جہاں سے اس پوائنٹ سے جو آپ کا فاصلہ ہوگا جو آپ دسٹنس کریں گے وہ آپ کا رک لیند ہوگا جس کو آپ سے ریپریزینٹ کریں گے یہاں سے اس کا فارمولا بھی نکلتا ہے جو آپ کا اینکل اب وہ تھیٹا ہوگا تو تھیٹا ایکول ٹو ایل اور آر ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ تھیٹا کس کی ایکول ہوگا تھیٹا آپ کس طرح سے فائنٹ کریں گے جو اس کی رک لیند ہے اسے سے ہم اور بھی جو نکال سکتے ہیں بہت امپورٹن فارمولا اس کو پچھے طریقے دیکھ لیں اور سبجکٹب دونوں میں اپورٹن ہے تو تھیٹا ایکول ٹو ایل اور آر ہے یہاں سے ہم ایل بھی نکال سکتے ہیں یہاں سے ہمار بھی نکال سکتے ہیں یہاں سے آپ کے کوششن بھی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سرکمفیرنس آفتا سرکل ہے وہ کس کی ایکول ہوتا ہے جو آپ کی آرک لینکھ کس کی ایکول ہوتا ہے سرکمفیرنس آفتا سرکل ہے یہ بھی آپ اپنے مائن میں رکھیں اور جو تھیٹا ہے اگر ہم اس کی دیکھیں یہ جو ہمارے پاس آیا تھا تھیٹا ایکول ٹو ایل اور آر اس میں اگر ہم سرکمفیرنس کو پوٹ کر دیں تو آر آر سے کینسل ہو لے گا تو تھیٹا ہوگا وہ کس کی ایکول آجائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹو پائی ریڈینس کی ایکول ہے ٹو پائی ریڈینس ایک ہمارے پاس لائن ہے جس طرح سے پچھے ہم نے 360 کی روٹیشنس کو دیکھا صرف کیا ڈیفیرنس ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک سرکل بھی ہے لیکن کسی سرکل کا ایک ریڈینس ہم یہاں پہ ڈیفائٹ کر رہے ہیں 360 کی ایکول ہے اب ہم کیا کریں گے ڈیگری پہ پہلے کنوائٹ کریں گے پھر ڈیگری کو ریڈین نام لے کے آئیں گے تو اگر ٹو پائی ریڈین ہے اگر ہم ٹو سے ڈیوائیڈ کر دیں یہاں سے ٹو ٹو کینسل ہو جائے گا ڈیگری پہ اور ڈیگری پہ نمبر پائی اکوال آجے گا پائی کی ویلیو گرم پورٹ کرنس 3.14 دوریا آپ کے پاس آجے گا 57.29 اس کے بعد آگر ہم دیکھیں کہ جو ہمارا 1 ڈگری ہے وہ کس کے اکوال ہوتا ہے پائی اوار 180 ابھی اپنے پیشی کوسٹن بھی کی ہے اس کے ٹھیک ہے 1 ڈگری پائی اوار 180 جدین کی اکوال ہوتا ہے تو یہاں بے پائی کی ویلیو پورٹ کرنس 3.1416 ڈیوالید بے 180 تو وہ آپ کے پاس کئی اکوالیٹر کو اس کے اوپر صول کرنے کی باید آپ کے پاس آرے گا 0.0175 نیکس را ہم آپ نے کوسٹن دیکھنے ہیں آئے اپسو کے دوروں کنساپ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ جا گئے ہوں گے تو کنورت تفالوین ریڈیان میرمت آف ہے گا لینٹو دو میرمت آف سکسا دیسیمال سسٹم پیچھے مارے پاس سکسا دیسیمال تھے ان کو اپنے ریڈیان میں کنورت کر رہا تھا سمجھ چاہے symال کی اچھی پی کیا سمجھ کر سکھے هم نے اچھی پی کے ساتھ ان کو ملٹی پلائی جائے Brweird 20 پلائے پی کے ساتھ ان کو ملٹی پلائی جائے گا signing up to you didn't know that you by 20 r&g字 ملٹ کنfr 22 and 30 جو کہ آپ کی question کا اس کا انتر ہے 22 and 30 بلکل سمپل سی questions ہیں آپ کالکولیٹر پیجیلی ان کو سول کر سکتے اسی طرح سے next question ہے 25 pi over 360 25 pi over 360 multiply by 180 اگر pi 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 سے cancer ہو جائے گا 36 1 0 36 and 36 5 0 180 25 کو 5 کے ساتھ multiply کریں گے تو 125 degree آ جائے گا اس کے علاوہ آپ 25 کو 180 کے ساتھ multiply کر دیں اور pi تو pi سے cancer ہو جائے گا 45 100 آ جائے گا تو آپ کے پاس 125 آ جائے گا اس کے بعد question number ہمارے پاس چیئے ہے what is the circle circle and measure of angle between the hands of watch at 4 o'clock کہ ہم نے جو ہے وہ اس کا angle جہاں پہ بتانا ہے کہ 4 o'clock کے اوپر اس کا کیا angle بنے گا اگر ہم 12 موڑ کے بات کریں تو ٹوٹل جو ہے وہ آپ کے پاس 2 pi آتا ہے یعنی کی 360 آتا ہے تو angle in 1 hole ہم اگر جس ترہ بچپن میں ہم questions کرتے تھے وہ آپ کے پاس کیا کریں گے اس 2 pi کو تو آپ کے پاس کی آجی کا پائے آور 6 آجاے گا اور اگر ہم نے 4 اکلاک پہ نکالنا ہے تو سمپل ہمارا جو ہمارا جو اینگل ارمان اور کس کو 4 کے ساتھ دیوائی کا ملٹیپلائی کردیں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ 4 اکلاک کا آجی کا 2 پائے آور 3 دیو ہے اس کے بعد قوششنا جو بھی میں نے فارمولا بتایا تھا تھٹا اس ایکول ٹو ایلا ورار اسی کو جوز کرتے ہوئے ہم نے ثیٹا فائن کرنا ہے یہ بہت امپورٹن ہے ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا ایلا ورار دیا ہے وہ جہاں پہ اپنے ثیٹا فائن کرنا ہے سمپل ثیٹا ایکول ٹو ایلا ورار اسی کا 1.5 کو 2.5 کیو پر دیوائیڈ کی تو آپ کے پاس 0.6 آجائے گا اس کے بعد نیکس پوششن ہے یہاں پہ اپنے لفائن کرنا ہے فارمولا وہی لگے گا پióلار تھٹا کی ہے۔ کہ ٹکلیٓ تھٹہ ہے ایک ہوں نے یہاں justہ جنگیس کی اور بہت PO 아까 پہ رچانی چکلی رہ لگا acak ہوںahren ہوں نے پہ کلا جنگیس کی اعجائے گا پہ رچانی چانگی سالے سمچہ چوزوں پہ ہوں نے نیکس پوشش نگستے کے پیارمولا اور سمچہ جرا Fund کرنا ہے ہے کہitolہ محبکہ تھٹیا گا hmm.. use long term 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 r is equal to 145 cm theta hadор Panther ڈیڈیڈیڈیڈی ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی� کریم پاک f1 ڈيڈیڈیڈیڈیڈی پور ریدئیڈیو couleڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی بی五eld پاک پاکнے آپ جا ریدئیڈیڈیڈیڈی کریم ٹی ویک آر ٹیٹی ساتھ آجے گا نمائی پی�� серьوج caricیا نمبر 8 ہے find the radius of the circle which in which the arms of the central angle of the mirror one radian cut off an arc of the length تو یہاں پہ بھی آپ نے کیا کرنے radius فائند کرنے means کہ r فائند کرنے theta 1 radian دیئوہ length 35 tkm تو r is equal to l over theta آجائے گا ٹھیک ہے r is equal to l over theta سمپل values پوٹ کریں 35 cm آپ کا آنسر آجائے گا تو یہ اس ایکسرسائز کے کچھ جو میں نے آپ کو پہلوا دی جو زیادہ اپنے پوٹ کرنے وہ پسٹ 6 پارٹ ہیں تو اچھا طریقے سے آپ نے ان کو کر لینا ہے پر سیکنڈ پارٹ میں جو پسٹر آپ کے رہے گئے ہیں باقی وہ سمپل اس طریقے سے کرنے جس طرح سے میں نے آپ کو پاکے پارٹ اس کے کروائے اور کسی کو کوئی نکھا لائے تو کمنٹ بکس نہ پوٹ سکتا یا آپ نے ایمیل کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ نے اپنے پوٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو پوٹ کر سکتے ہیں وہ پر طریقے سے ریپلائے کرنے پہ تو کوشش کروں گے تو وہ ملیں گے انشاءاللہ آپ نے ایک سکتے ہیں تب تک لئے اللہ حافظ موسیقی